ساتھ اکٹوبر کو شروع ہوئی حماس اور اسریل کی جنگ اب تک جا رہی ہے لگا تا چار مہینے سے اوپر کا سمیں ہو چکا ہے یہ دونوں دیش آپس میں لڑتے چلے جا رہے ہیں لیکن بڑی خبر جو مل رہی ہے وہ یہ کہ اس یود میں اب حماس تھکتا چلا جا رہا ہے صرف حماس ہی نہیں اس کے جو سیوگی ہیں وہ دواب بنا رہے ہیں حماس کے اوپر کہ تم ہاتھیار اپنے ڈال دو یا پھر جو مانگے تم اسریل کے سامنے رکھ رہے ہو اس میں کچھ کمی کرنے کی کوشش کرو ساروں طرف سے حماس کے اوپر اب دواب بنایا جا رہا ہے دیکھیں حزباللہ جو کی شروع سے اس جنگ میں حماس کا ساتھ دے رہا تھا اچھا حزباللہ تو ویسے بھی اسریل کو اپنا دشمن مانتا رہا ہے لبنان کا یاد انکی سنگٹھن ہے بہت خوخار ہے اور پہلے دن سے حماس کا جنگ میں اس نے ساتھ دیا ہے بڑی خبر یہ مل رہی ہے کہ اب اس نے بھی حماس کو شانت رہنے کی اور اپنی مانگوں کے اوپر پنر وچار کی بات دہر آئی ہے حماس کے سامنے ساتھ کار میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے حماس کے اوپر اس کے جتنے سہی ہوگی سنگٹھانے سبھی دباب بنا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مانگوں پر وچار کرو اچھا سب سے بڑی مانگ جو حماس کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لڑاکے اس کے آتنکی ازریل کی جو پکڑ میں ہیں جو بندھگ بنایا گیا ہے ازریل کی طرف سے اسے ازریل چھوڑ دے اب یہ سمبھف کیسے ہے یہی سب سے بڑی بات ہے اور یہ شرط ہے حماس کی دیکھیں اس جنگ میں دونوں ہی دیشوں نے ایک دوسرے کے ناغرک کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے ایک طرف تو حماس کے پاس اب بھی ازریل کے بہت سے ناغرک ہیں انہیں بندھگ بنا کر حماس نے رکھا ہوا ہے اس لیے تاکہ صحیح سمیں آنے پر وہ ان کا اپیوک کر پائے گا وہ استعمال کر پائے گا ان کا اور بھئی دوسری طرف حماس جو کہ غازہ ازریل جو کہ غازہ میں اندر تک گھوس چکا تھا سرنگوں تک میں اس کا پرویش ہو گیا تھا حماس کی اس نے بہت سے حماس کے آتنکیوں کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے اب حماس یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر ید ورام چاہیے یا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے لوگوں کو چھوڑ دیں تو پھر ہمارے جن لوگوں کو تم نے اپنے قبضے میں رکھا ہے انہیں تم چھوڑ دو اب عزباللہ کی طرف سے حماس کو یہ کہا گیا کہ ذرا دماغ لگا کر سوچو کہ یہ کتنی تارکک بات ہے یا پھر کیسے اس بات کو مانا جا سکتا ہے کیونکہ تمہارے جو آتنکی قبضے میں اسرائیل کے ہیں وہ تو خونخار ہیں انہوں نے تو قتلے آپ مچایا ہوا ہے وہ آتنکوادی ہیں تو اگر اسرائیل پر دباب بنایا بھی جائے تب بھی وہ ان خونخار آتنکوادیوں کو رہا کیسے کر سکتا ہے ان مانگوں کے اوپر پنر وچار کرو اور باقاعدہ یہ جو بات ہے یہ حزباللہ نیتا حسن نصر اللہ کی طرف سے کہی گئی ہے حماس کو اور جسے شاید حماس کے لیے اب ٹالنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا تو حماس کے جتنے بھی سیوگی ہیں وہ سب اب اسے ہی دبانے کے فراق میں لگ گئے ہیں کیونکہ چار مہینے کا سمیں بہت ہوتا ہے ایک ید میں چار مہینے کا سمیں اور وہ بھی سب کچھ گوانے کے بعد ابھی تک جو نقصان اس ید میں پہنچا ہے غازہ کو زیادہ پہنچا ہے ہاں شروعاتی وقت میں اسرائیل کے کچھ ناغرکوں کو جب بندھک بنایا تھا حماس نے تو ضرور اس وقت نقصان ہوا تھا اسرائیل کو لیکن موجودہ اس تھی کی اگر ہم بات کریں تو حماس نقصان میں ہے اس کے آتنکی وہ جو سرنگوں کا جال اس نے بچھا ہے تھا وہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے اگر مرنے والے فلسطین کی طرف سے جو مرنے والے ہیں ان کا ہم ذکر کریں تو سنکھا انتیس ہزار کے پار اب تک پہنچ چکی اور زخمی لوگوں کا آنکڑا تو اس کا دبل ہے ساٹھ ہزار سے زیادہ انتر ہزار سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اس جنگ میں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چکی وہاں پر ہاؤسپٹل نہیں ہے غازہ پٹھی کے اندر ابھی ٹھیک سے سوویدھائیں ہاؤسپٹل والی نہیں مل پا رہی ہیں وہاں پر ایمبولنس کی بہت زیادہ شورٹیج ہے تو بہت سے شب شاید ملبے میں دبے ہوں گیا ابھی جن کی تو گنتی بھی نہیں ہے یہ جو انتیس ہزار سے زیادہ مارے جانے والے فلسطینی ناغرکوں کے سنکھیا میں نے آپ کو بتائی یہ وہ ہیں جن کا اعلان ہوا ہے آدھیکارک ابھی اگر شب دبے ہوئے ہیں وہاں پر ملبے کے نیچے تو ان کی تو گنتی ہو نہیں پائی ہے تو ایسے میں زیادہ نقصان ہماس کو ہی ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ لگاتا جنگ لڑتا جا رہا ہے ایسے موڑ پر یہ جنگ ہے کہ حزباللہ نصیت تو ہماس کو دے رہا ہے جھکنے کی لیکن خود اپنے پیر وہ پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے کیونکہ ایسے سمیں میں یودھ سے باہر نکلنا وہ اس کی کرکری ہو جائے گی ہزباللہ کے کرکری ہو جائے گی تو ابھی کل ملا کر کے ہماس کے جو سہیوگی ہیں ان کو ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دباغ ہماس پر بنایا جائے تاکہ وہ جھکے اور شاید کوئی نرنائک بات نکل سکے موسیقی